ہم نے دعوت دے رہا ہوں ہمارے آج کے مہمانِ خصوصی میری مراد وکیلِ احناف مناظرِ اسلام حضرت مولانا محمد علیہ السلام صاحب کے شگیرد خاص حضرت مولانا محمد عاطف حنفی صاحب اخداف فرماتے ہیں مولانا محمد عاطف حنفی ان کی آمن سے پہلے اپنے بیدار ہونے کا ثبوت ہی لیے بلندواء سے نعرے تکبیر بلندواء سے نعرے تکبیر شامی رسالت زندہ بائش شامی رسالت شامی صحابہ واللہ ربیل عاطف حنفی الحمدللہ الحمدللہ الذین انظر قلوبنا بدور الایمان وزین ایماننا بانوار الاحاديث والفقه والقرآن والصلاة والسلام على سید الانس والجان وعلا آلہ واصحابه الذین اظهروا الاسلام على الاتیان وعلا من تبئهم باحسان خصوصا على سیدنا الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر بإنا له لحافظون وقال اللہ تعالی واللہ یعصمك من الناس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو جعل القرآن فی ایهاب ثم القی فی النار لم احترق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلمًا رآنی او رآ من رآنی اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انکا حمید مجید طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سہر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں سفر کا آغاز جو کروں میں تو میرے لب پہ ہو نام تیرا جو لوٹ آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں خدا کی بھیجی کتاب تو ہے میرا تو سارا نساب تو ہے آقا خدا کی بھیجی کتاب تو ہے میرا تو سارا نساب تو ہے حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شولے بھڑکائے کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شولے بھڑکائے سینوں میں اداوت جاگ اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا تمزور کو طاقت والوں نے پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے مکہ کی زمین اور عرش کہاں پل بھر میں یہاں دم بھر میں وہاں جینے کو شہادت فرمایا مرنے کے طریقے سمجھائے کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں سجارے اپنے سینے میں جو اس کے تیس پاروں کو سجارے اپنے سینے میں جو اس کے تیس پاروں کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں سلاتین عالم اپنی جگہ ہیں دو عالم کے سلطان اپنی جگہ ہیں بدلتی رہی آسمانی کتاب محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے معزز علماء کرام میرے انتہائی واجب الاحترام وزرکو مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستو اور بھائیو اگر میری آواز سمات فرما رہی ہوں تو میری انتہائی واجب الاحترام پردہ نشین ماں اور بہنو اللہ رب العزت نے اس قینات میں ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، ہدایت، اسلام اور ایمان کی نعمت ہے دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، ہدایت، اسلام اور ایمان کی نعمت ہے اس لیے اللہ رب العزت نے قیامت کے دن عبدی جنت اور جہنم کا فیصلہ ایمان کے ہونے اور نہ ہونے پر کرنا ہے اگر ایمان ہوگا تو عبدی جنت ہے اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے یہ ایمان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے میں اور آپ اس دنیا میں رہ کر اس کا اندازہ بھی لگانا چاہیں تو شاید نہ لگا سکیں اس ایمان کی قیمت کا اندازہ کب ہوگا حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر چودھوے پارے کی پہلی آیت کی وضاحت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے فرامین نقل فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت مخلوق کا حساب و کتاب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کافروں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالیں گے بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان تو ہوگا اسلام اور کلمہ تو ہوگا لیکن نیک عامال نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے جہنم میں ڈالیں گے اب کلمہ نہ پڑھنے والا کافر بھی جہنم میں اور کلمہ پڑھ کے گناہ کرنے والا مسلمان بھی جہنم میں میں آج کی زبان میں آسان لفظ کہہ دیتا ہوں یہ جہنم میں جانے والا کام کا نہیں صرف نام کا مسلمان ہوگا کام کا نہیں صرف نام کا مسلمان ہوگا کافر اسے جہنم میں تانہ دیں گے ہم نے تو خدا کو خدا نہیں مانا اس لیے جہنم میں تو تو لا الہ الا اللہ کہتا تھا پھر بھی جہنم میں بتا تیرے کلمہ نے تجھے جہنم سے نہیں بچایا ہم تو نبی کا کلمہ نہیں پڑتے تھے تو محمد الرسول اللہ کہہ کر بھی جہنم میں ہم تو نماز کی فرضیت کے سرے سے منکر تھے تو تو کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا تھا پھر بھی جہنم میں الغرض یہ کافر گناہگار مسلمان کو جہنم میں تانہ دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی رحمت اور غیرت کو جوش آئے گا اللہ فرمائے گے فرشتو جہنم میں جو اخرجو من کان فی قلبہ مسقال ذرہ من الائیمان ہر اس بندے کو جہنم سے نکالو جس کے دل میں ایمان کا ذرہ اور ایمان کی رتی موجود ہو میں حضور کے ان الفاظ کو اپنی زبان میں یوں سمجھاتا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے جو اور جا کر ہر اس بندے کو جہنم سے نکالو جس نے زندگی میں ایک مرتبہ صرف کلمہ پڑھا تھا جب یہ نام کا مسلمان جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جانے لگے گا کافروں کی زبان پر جملہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا رُبَ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُ لَوْكَانُوا مُسْلِمِينَ اس وقت کافر کہیں گے کاش ہم بھی دنیا میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھتے آج ہم بھی جہنم سے بچ جاتے اللہ رب العزت فرمائیں گے کافروں جہنم سے نکلنا چاہتے ہو اے اللہ نکلنا چاہتے ہیں ان کے پاس تو کلمہ تھا اس لیے جہنم سے نکل گئے تم تمہارے پاس کیا ہے جو مجھے پیش کرو اور جہنم سے نکل جو کافر اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کرے گا قرآن کریم کا تیسرا پارہ آخری آیت اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُوا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَهْدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ زَحَبَا اللہ میرے پاس کلمہ تو نہیں ہے لیکن تو نے دنیا میں مجھے اتنا سونا دیا تھا جس سے آسمان اور زمین کے درمیان کا خلا بھر سکتا ہے اللہ اتنا سونا دے لے اتنا سونا لے لے اور مجھے جہنم سے نکال دے اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے میں فرمایا وَمِسْلَهُ مَا هُوْ وہ کہے گا اللہ صرف ایک زمین نہیں میں دو زمینیں بھر کر سونے کی دینا چاہتا ہوں اللہ اتنا سونا لے لے اور جہنم سے نکال دے اللہ فرماتے ہیں فَلَنْ يُقْبَلَا اللہ تعالیٰ اتنے سونے کے بدلے میں بھی جہنم سے نہیں نکالیں گے اتنا سونا لے کر بھی اللہ چندت عطا نہیں فرمائے گے قرآنِ کریم کی اس آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ملا دے نتیجہ یہ نکلتا ہے اگر کوئی بندہ قیامت کے دن کافر ہو کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جائے آسمان اور زمین کی فضاء بھر کے اللہ کی بارگاہ میں سونا پیش کرنا چاہے تب بھی جہنم سے نہیں بچ سکتا لیکن اگر کسی خوش قسمت کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایمانی کلمہ ہوگا یا نبی کے آنے سے پہلے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نور نجی اللہ لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسمائل زبیح اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اور پیغمبر کے آنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر یہ کلمہ ہوگا اس ایمانی کلمے میں اتنی طاقت ہے اللہ کے ہاں اس کی اتنی قیمت ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان والا خلا اگر سونے کا دیا جائے وہ سونا تو جہنم سے نہیں بچا سکتا لیکن ایمان میں اتنی طاقت ہے یہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ پڑا جانے والا کلمہ خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر یہ کتنی بڑی نعمت کتنی بڑی قیمتی چیز ہے کہ سونا تو جنت میں لے کر نہیں جا سکتا مگر یہ کلمہ انسان کو جنت میں لے کر جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے قیمتی چیز کون سی ایمان ہے اس لیے قیامت کے دن جنت کا فیصلہ ایمان پر ہوگا اگر ایمان ہو اور قوت پہاڑ کے برابر سونا نہیں ایک ملتی جو کی خرچ کر دے اللہ تب بھی جنت دے دیتے ہیں بلکہ میں امام اہل سنت شیخ تفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفرازقان سفدر رحمہ اللہ کی تحریر کی روشنی میں اگر یو کہوں تو شاید بات جلدی سمجھ رہے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو جہل مجھے مان لے کہا نہیں مانتا ابو لہب مجھے نبی مان لے کہا نہیں مانتا فرمایا کہ نہیں مانو گے جنت میں نہیں جاؤ گے اگر مجھے نہیں مانا جہنم تمہارا مقدر بنے گی ابو جہل اینڈ کمپنی میں نبی کے سامنے سوال اٹھایا اے محمد ذرا یہ تو بتا ہم نے اپنے حلال کے پیسوں سے بیت اللہ تعمیر کیا اپنے حلال کے پیسوں سے مہمان خانے بنے اپنے حلال کے پیسوں سے حاجیوں کے پانی کا بند و بست کیا کیا بیت اللہ بنانے کے بعد بھی جنت میں نہیں جائے گے حاجیوں کو پانی پلانے کے بعد بھی جنت میں نہیں جائے گے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا چلتے چلتے فرمایا میرا نبی سچ کہتا ہے اگر تو نے میرے نبی کا کرمہ نہ پڑھا بیت اللہ بنانے کے باوجود بھی جنت میں نہیں جا سکتا ادھر نبوت کا فرمان کتب حدیث میں بھی ہے فضائل اعمال میں بھی ہے فرمائے ایک عورت جو نبی کا کرمہ تو پڑھتی ہے نبی کی بات نہیں مانتی نرمے کی مان تو ہے لیکن گناہ کرتی ہے عملی طور پر کمزور ہے مگر ایمان کی نعمت دل میں موجود ہے یہ گناہگار جا رہی ہے راستے میں نظر پڑی کتیہ کا بچہ پیاس کی وجہ سے فڑپ رہا ہے مرنے کے قریبے ہیں اس عورت کے دل میں رحم آیا اس نے کونے سے فانی نکالا کتیہ کے بچے کے موں میں پانی ڈالا نبوت نے فرمایا اللہ نے اس عورت کے عمل کی وجہ سے اس عورت کو جہنم سے بچا کر جنت کی نعمت عطا فرما دی اب امام احمد سنت فرماتے ہیں ان دونوں باتوں سے فتح چلا اگر انسان کے دل میں ایمان موجود ہو اگر انسان کے پاس اسلام موجود ہو اگر انسان کے پاس ہدایت موجود ہو چاہے عملی طور پر کمزور ہو یہ ایمان والا اگر کھٹے کو پانی پلا دے خدا تب کی جنت دے دیتا ہے اگر ایمان موجود نہ ہو یہ کافر بننے والا کفر اختیار کرنے والا اگر حاجی کو پانی پلا دے میں اس سے بھی اگلی بات کرتا ہوں صرف پانی نہیں زمزم کا پانی پلا دے اگر ایمان نہ ہو وہ پانی پلانے پر بھی جنت نہیں ہے اگر ایمان موجود ہو اپنے محلے کی مسجد میں ایک اینٹ لگا دے خدا تب کی جنت دے دیتا ہے اگر ایمان موجود نہ ہو پورا تابہ بنا دے خدا تب کی جنت نہیں دیتا اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے ہاں قیمت پانی کی نہیں ایمان کی ہے خدا کے ہاں قیمت تابع کی نہیں ایمان کی ہے اگر ایمان ہو اپنے محلے کی مسجد میں اینٹ لگانے پر بھی جنت ہے اگر ایمان نہ ہو کعبہ بنانے پر بھی جنت نہیں ملتی اگر ایمان ہو کتے کو پانی پی لے خدا تب بھی جنت دیتا ہے اگر ایمان نہ ہو بیت اللہ کے چکر لگانے والے حاجی کو پانی پی لے خدا تب بھی جنت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی قیمتی چیز سب سے قیمتی چیز ایمان ہے ایمان کیسے ملے گا توجہ رکھنا ایمان کیسے ملے گا اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے پوری توجہ میری طرف رکھنا میں نے عظمتِ قرآن پہ بات کرنی ہے میں اسی طرف لے کر چل رہا ہوں ایمان کیسے ملے گا اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ایمان کے دو طریقے بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے حصولِ ایمان کے دو سلسلے بیان فرمائے ہیں میں نہیں کہتا مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی عثمانی نے تفسیر معارف القرآن کی پہلی جلد میں رکھا اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کے حصول کے سلسلے رکھے وہ کتنے کتنے ہیں؟ دو سلسلے نمبر ایک کتاب اللہ نمبر دو رجال اللہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بندے کو ایمان دیتے ہیں یا کتاب کی وجہ سے یا ایمان دیتے ہیں رجال کی وجہ سے کتاب سے مراد جسے اللہ نازل فرمائے چہے کتاب کی صورت میں چہے شریعت کی صورت میں چہے صحیفے کی صورت میں یا ایمان ملے گا کتاب سے یا ایمان ملے گا رجال سے رجال سے مراد وہ نفوس خدسیہ جنہیں اللہ نبوت عطا فرماتے ہیں اب میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں ایمان ملتا ہے یا اللہ کی کتاب سے ایمان ملتا ہے یا اللہ کے برگزیدہ بندوں سے اللہ تعالیٰ نے ایمان دینے کے لیے یا نبی بھیجے ہیں یا کتاب دی ہے ایمان ملتا ہے یا کتاب سے یا یا ایمان سمجھا رہی ہے بھر اس کا ایکو بند کر دیں کدھر ہیں میک والے بھر سونڈ والے اس کا ایکو بند کر دیں اس کو سادھا رکھیں ایمان ملتا ہے یا کتاب سے یا اللہ کے بھیجے ہوئے بندوں سے اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں نبی بھیجے ایک روایت کے مطابق ان انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار اور اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اتاری جو صحیفے نازل فرمائے حضرت شیخ العدیس مولانا زکریہ رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق ان کی تعداد ایک سو چار ہے جن میں چار کتابیں سو صحیفے ہیں ایمان ملتا ہے یا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نبی کے ذریعے ایمان ملتا ہے یا اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اور صحیفے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور کتابیں نازل کی جن کی تعداد ایک سو چار ہے اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے جن کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے آسمانی کتابوں میں جو کتاب سب سے اوپر ہے اسے قرآن کہتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں میں جو نبی اور رسول سب سے اوپر ہے اسے صاحب قرآن کہتے ہیں اب میری گفتگو انہی دو لفظوں میں ہوگی قرآن اور صاحب قرآن قرآن سے مراد جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں تلاوت کرتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور صاحب قرآن سے مراد وہ پیغمبر وہ رسول جس کے سینے پر اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا فیصل آباد کے دوستو میں اور آپ کتنے خوش قسمتیں ہیں اللہ نے آسمانی کتابوں میں جو کتاب سب سے اوپر قرآن تھی وہ بھی ہمیں دی ہے انبیاء میں جو نبی سب سے اوپر صاحب قرآن تھا وہ بھی ہمیں دیا ہے قرآن بھی ہمارے پر صاحب قرآن بھی ہمارے پر اور یہ دو نعمتیں وہ ہیں جب ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے نبی نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولم منہو یطلو علیہم آیاتی کا ربنا وبعث فیہم رسولم منہو یہ صاحب قرآن ہے یطلو علیہم آیاتی کا یہ قرآن ہے گویا بیت اللہ بنانے کے بعد ابراہیم نے قرآن بھی مانگا صاحب قرآن بھی مانگا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ قرآن بھی ہمیں ملا صاحب قرآن بھی قرآن بھی ہمیں ملا صاحب قرآن بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا اور اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَاسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ یطلو علیہم آیاتی توجہ رکھنا فرمائے کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا انہیں نبی بھی دیا انہیں قرآن بھی دیا صاحب قرآن دے کر بھی ان پر احسان کیا قرآن دے کر بھی ان پر احسان کیا ایک جملہ علماء کی توجہ چاہتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالی نے جب قرآن اور صاحب قرآن کی بات کی ہے فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ اللہ نے من فرمایا احسان فرمایا عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں نمبر ایک لفظ احسان نمبر دو لفظ من احسان کا معنی بھی بھلئی ہے من کا معنی بھی بھلئی ہے احسان کا معنی بھی نیکی ہے من کا معنی بھی نیکی ہے احسان کا معنی بھی خیر خیی ہے من کا معنی بھی خیر خیی ہے دونوں کا معنی عربی گریمر اور لغت کی وجہ سے ایک بنتا ہے اب ذہن میں سوال آتا ہے جب دونوں کا مطلب ایک ہے اللہ نے لقد احسن اللہ ہوں نہیں لقد من اللہ کیوں فرمایا احسان کا لفظ مشہور ہے من کا لفظ مشہور نہیں ہے احسان کا لفظ معروف ہے من کا لفظ معروف نہیں ہے اللہ نے مشہور کی بجے غیر مشہور لفظ کیوں استعمال کیا معروف کی بجے غیر معروف لفظ استعمال کیوں کیا علماء نے جواب دیا فرماتے دونوں کا معنی ایک ہے احسان کا معنی بھی بھلئی من کا معنی بھی بھلئی احسان کا معنی بھی خیر خواہی من کا معنی بھی خیر خواہی احسان کا مانا بھی نیکی من کا مانا بھی نیکی مگر ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے احسان اس نیکی کو کہتے ہیں جس کا بدل موجود ہو من اس نیکی کو کہتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک زمین سے لے کر آسمان تک تحت سرا سے لے کر صدرت المنتحہ تک فرش زمین سے لے کر عرش بری تک جس کا کوئی بدل موجود نہ ہو اسے من کہتے ہیں اگر خدا یوں فرماتے لقد احسان اللہ علی المؤمنینہ بات تو وہی تھی لیکن ذہن میں سوال اٹھتا اللہ نے جو نبی دیا شاید یہ نبی ایسا ہے جس جیسا نبی کوئی اور ہو سکتا ہے کیونکہ احسان اس نیکی کو کہتے ہیں جس کا بدل موجود ہو فرمائے نانا لقد من اللہ علی المؤمنینہ میرا نبی ایسا جس کا بدل کوئی موجود نہیں ہے اس لیے امام الاسر خاتم المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ اپنی زندگی کی آخری کتاب خاتم النبیین میں فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جس طرح آسمان کے سورج پہ انتہا کر دی ہے روشنی کے تمام مراتب کی جب تک سورج موجود نہ ہو لیٹو کی ضرورت پڑتی ہے جب چاند آجے لیٹو کی ضرورت تب بھی پڑتی ہے ستارے آجے لیٹو کی ضرورت تب بھی پڑتی ہے اور ضرورت ایسی اگر مسجد میں اندھیرہ ختم کرنا ہے لیٹ لگانی پڑے گی سہن کا اندھیرہ ختم کرنا ہے لیٹ لگانی پڑے گی روڈ کا اندھیرہ ختم کرنا ہے لیٹ لگانی پڑے گی جب تک اندھیرہ ہو ہر جگہ پہ روشنی کے لیے الگ الگ لیٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب آسمان پہ سورج بلند ہو جائے سورج کی بلندی کے بعد دوسرے سورج کی ضرورت نہیں ہوتی وہ سورج مشرق کے لیے بھی مغرب کے لیے بھی شمال کے لیے بھی جنوب کے لیے بھی روڈ کے لیے بھی گلی کے لیے بھی سورج کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ اپنے روڈ پہ لیٹ جلا کر چڑھ رہا ہو دنیا کہے گی ارے کم اگل جب سورج نہ ہو لیٹ کی ضرورت پڑتی ہے جب سورج نکل آئے لیٹوں کی ضرورت نہیں پڑتی حضرت تشمیری فرماتے ہیں جس طرح اللہ نے سورج پہ انتہا کر دی روشنی کے مراتب کی روشنی کے مراتب سورج پہ مکمل کر دیئے روشنی کے مراتب سورج پہ ختم کر دیئے سورج نکلنے کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے بلکل اسی طرح جب تک اللہ کے نبی نہیں آئے تھے دنیا میں اندھیرہ تھا اللہ نے آدم بھیجا ایک علاقے کے لیے ابراہیم بھیجا ایک علاقے کے لیے اسمائیل بھیجا ایک علاقے کے لیے ہر نبی نے روشنی دی ہے مگر اپنے اپنے علاقوں میں جیسے اندھیرہ ہو ہر علاقے کے لیے روشنی الگ ہوتی ہے جب آمنہ کے لال حبیب ذل جلال کی بات اے فرمے خدا نے اسے بھی سراج کہا آمنہ کے لال کو بھی سراج فرمایا اسے بھی سورج کہا انہیں بھی سورج کہا وہ سورج نکل اے روشنی کی ضرورت نہیں رہتی یہ سورج تلو ہوا اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے اس کے نکلنے کے بعد اگر لیٹ جلے کم اکل کہتے ہیں ان کے آنے کے بعد اگر زلی بروزی تشریعی غیر تشریعی نبوت کی لیٹ جلا کر یہ چلنا چاہے اسے بریمان کہتے ہیں اس پر روشنی کے تمام مراتب مکمل کر دیئے اس کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت نہیں ہے آمنہ کے لال پر اللہ نے انتہا کر دی تمام کمالات کی جہاں میں جتنے کمالات بھی ہیں میرے نبی میں پی جاتے ہیں جب آمنہ کے لال پر انتہا کر دی تمام کمالات کی چاہے وہ زہد و ورا ہو یا عبادت اور ریاضت نبوت اور رسالت ہو یا موجزات اور مبشرات جو بھی کمال ہوگا میرے نبی پر مکمل کر دیئے جس پر نبوت کے تمام کمالات مکمل ہو جائیں ان کے بعد پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی پھر اپنے عشق رسالت کا ثبوت دیتے ہوئے یوں کہوں گا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھوٹے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایاں نہ ملے گا جس طرح سورج پہ اللہ نے روشنی کے تمام مراتب ختم کر دیئے سورج کے ہوتے ہوئے کسی اور سورج کی ضرورت نہیں رہتی ہے اللہ نے انتہا کر دی مراتب کی نبوت پہ نبوت پہ تمام کمالات کی انتہا کر دی اس کے نکلنے کے بعد سورج کی ضرورت نہیں آمنہ کے لال کے آنے کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں توجہ رکھیں توجہ رکھیں فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ آسَنَ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ بولے سب سے اوپر کتاب اعبادت وَلْ جَمَادت کا نظریہ ہے سواب کہتے ہیں عبادت کرے عجر کسی اور کو دے اسے ایسالِ سواب کہتے ہیں ہم سواب کے بھی کہلے ہیں ایسالِ سواب کے بھی کہلے ہیں ہم کہتے ہیں عبادت کر کے عجر خود لیں یہ بھی ٹھیک ہے عبادت کر کے عجر کسی اور کو دیں یہ بھی ٹھیک ہے اب آئیے قرآن اور صاحبِ قرآن کو دیکھیں اگر عبادت کر کے عجر خود لیں قرآن اور صاحبِ قرآن دونوں میں مناسبت کیا ہے بات اگر قرآن کی کیجئے اللہ کے نبی نے قرآنِ کریم کے بارے میں فرمایا اُتُلُوہُ فرمائے لوگو قرآن پڑھا کرو یا رسول اللہ وجہ فرمائے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْجُرُكُمْ عَلَىٰ تِلَاوَتِهِ بِكُلِّ حَرْفٍ اَشْرَحَسَنَاتٍ فرمائے کہ اگر تم قرآن کا ایک حرف پڑھو گے اللہ تمہیں دس نیکیاں دیں گے میں نے کہا قرآن کا سواب یہ ہے اگر ایک حرف پڑھو نیکیاں دسمیر کی ہیں ادھر صاحبِ قرآن کو دیکھیں نبوت نے فرمایا من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ اشرا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ دس رحمتِ نازل فرماتے ہیں قرآن کا ایک حرف پڑھو نیکیاں دس ہیں صاحبِ قرآن پہ ایک مرتبہ درود پڑھو نیکیاں وہاں بھی دس ہیں اگر اصالِ سواب کی بات کیجئے مرکات المفاتی شرمشکات المصابی میں سلطان المحدثین حضرت ملہ علی کاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حماد مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں مکہ کے قبرستان میں گیا قبرستان میں جا کر بیٹھا مجھے اونگ آگئی میں نے ایک قبر پہ سر رکھا رکھ کر سو گیا میں نے خواب کی حالت میں دیکھا قبرستان کے مردے ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں میں گھبرا کیا میں نے خواب کی حالت میں پوچھا اے مردو کیا قیامت آگئی ہے تم جو اتنے جھگڑ رہے ہو اتنا لڑ رہے ہو پریشان ہو رہے ہو کیا قیامت آگئی ان میتوں نے مجھے کہا نانا حماد نا تو میت قیامت نہیں ہے پھر کیا کر رہے ہو قبرستان کے مردے کہنے لگے یہاں سے ایک سال پہلے ایک بندہ گزرا اس نے قل ہو اللہ ہو احد سورة الاخلاص پڑھ کر اس قبرستان والوں کو عسال سواب کیا ایک سال ہو گیا ہم ابھی تک اس کا سواب تقسیم نہیں کر سکے اتنا زیادہ اتنا زیادہ تھا ہم تقسیم نہیں کر سکے یہ قرآن ہے اگر ایک سورت پڑھی جائے پورے قبرستان کی مغفرت ہو جاتی ہے آئیے صاحب قرآن نبی کو دیکھیں حضرت امام سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدی فی صلاتی علی الحبیب الشفی میں لکھا حضرت امام حسن وسری رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک عورت ہے حضرت پریشان ہوں بیٹی کا انتقال ہو گیا مجھے پتہ نہیں ہے بیٹی کس عالم میں ہے بیٹی کس حالت میں ہے بیٹی کی حالت کو دیکھنا چاہتی ہوں امام حسن وسری نے وظیفہ بتایا فرمایے کہ یہ کر لو صبح عورت روتی ہوئی ہے حضرت رات میں نے خواب دیکھا میری بیٹی عذاب قبر میں مبتلا ہے میری بیٹی قبر کے اندر پکڑی ہوئی ہے حضرت امام حسن وسری فرمانے لگے اممہ جی استغفار کرو اس کے لیے دعا کرو امام حسن وسری فرماتے ہیں میں عشاء پڑ کے سو گیا میں نے خواب کی حالت میں دیکھا نوجوان لڑکی خوبصورت جنت کے محل میں ایک پنگھوڑے پہ بیٹھی جھولے لے رہی ہے مجھے کہتی ہے حسن مجھے پہچانا میں نے کہا جی نہیں پہچانا کہا میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جس نے تجھے بتایا تھا تیری ماں تو کہتی تھی عذاب کے اندر مبتلا ہے تو تو جنت کے محل میں ہے کہا واقعی آج تک میں عذاب میں مبتلا تھی آج جب میری ماں آپ کے پاس سے اٹھ کر گئی ایک اللہ والا قبرستان سے گزرا قبرستان کے کنارے پہ کھڑا ہو کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر کہنے لگا اللہ اس درود کا ثواب اس قبرستان والوں کو دے دے اس ایک درود کی برکت تھی اللہ نے تمام قبرستان والوں کی قبروں کو جنت کا واقع بنا دیا میں نے کہا اگر بات قرآن کی ہو ایک صورت میں یہ طاقت ہے پورے قبرستان والوں کی مغفرت ہو سکتی ہے اگر بات صاحب قرآن کی ہو اس میں اتنی طاقت ہے ایک درود پورے قبرستان والوں کی برشش کا ذریعہ بن سکتا ہے دنیا میں نیکی اگر قرآن کی تلاوت ہے تو نیکی صاحب قرآن کا تذکرہ صاحب قرآن پر درود پڑھنا بھی ہے موت کے بعد نیکی اگر قرآن کی تلاوت ہے تو موت کے بعد نیکی صاحب قرآن پر درود بھی ہے میرے دوستو میں ایک بات ارس کرنے لگا ہوں ایک بات ارس کرنے لگا ہوں اگر اخلاص کے ساتھ سنت کی پابندی کر کے شریعت کا خیال کر کے ایک مرتبہ درود پڑھا جائے اس ایک مرتبہ درود میں اتنی طاقت ہے کہ پورے قبرستان والوں کی بخشش ہو سکتی ہے اگر اخلاص نہ ہو سنت کا احتمام نہ ہو اپنی طرف سے رسم و رواج ہو یاد رکھنا ہزار بندے مل کر بھی ایک مردے کو نہیں بخشوا سکتے آج ہم رسم و رواج میں مبتلا ہیں شریعت کی پابندی نہیں کرتے تو میں ارز کر رہا تھا قرآن صاحب قرآن میں نسبت کیا ہے اگر قرآن کو دیکھیں ایک حرف پڑھنے پر دس نیکیاں صاحب قرآن کو دیکھیں ایک مرتبہ درود پڑھنے پر دس نیکیاں ہیں اگر قرآن کو دیکھیں ایک صورت پڑھیں قبرستان والوں کی بخشش ہے صاحب قرآن کو دیکھیں ایک مرتبہ درود پڑھنے پر قبرستان والوں کی مغفرت ہے آگے چلیے قرآن اور صاحب قرآن میں مناسبت کیا ہے میں بڑے اختصار سے عرض کرتا ہوں قرآن میں یہ طاقت ہے اگر اس کو پڑھا جائے دنیا میں آنے والی تکالیف ٹل جاتی ہیں اگر اس کو پڑھا جائے دنیا میں آنے والے عذاب ٹل جاتے ہیں اگر اس کو پڑھا جائے دنیا میں آنے والے مسائف اللہ اٹھا دیتے ہیں تب ہی تو نبوت نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن صورت القحف کی تلاوت کرے گا اللہ رب والعزت اس کو ہر فتنے سے بچائیں گے یہاں تک کہ اگر دجال کا فتنہ آئے گا اللہ اس صورت کی برکت سے دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرمائیں گے قرآن میں یہ طاقت ہے اگر اس کو پڑھا جائے تو دنیا میں آنے والے عذاب ہٹ جاتے ہیں آئیے صحب قرآن نبی کو دیکھیں نبی کی برکت سے عذاب کیسے ہٹتا ہے نبی کی برکت سے عذاب کیسے ٹلتا ہے توجہ رکھنا نبی کی وجہ سے عذاب کیسے ٹلتا ہے مشرقین مکہ چلے بیت اللہ کا غلاف پکڑا اللہم انکان حازہ والحق من اندک اللہ اگر دین محمدی سچا ہے فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا هِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء اللہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے عبیتِ نابی عذابٍ عَلِيم اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے ابو جہل نے عذاب مانگا اللہ اگر نبی سچا ہے تو پتھر برسا دے نبی سچا ہے تو عذاب دے دے اے اللہ اگر دین محمدی اگر واقع سچا ہے تو اے اللہ ہمیں عذاب دے دے مکہ والوں پر پتھر برسے بولیں میں بات ختم کرتا ہوں مکہ والوں پر پتھر برسے بولیں عذاب آیا ہے ابو جہل کہہ سکتا تھا میں سچا ہوں اگر جھوٹا ہوتا تو عذاب آ جاتا نا عذاب نہیں آیا اس کا معنی ہم سچے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهِ اگر ان کے اعمال دیکھوں یہ واقع پتھروں کے مستحق ہیں اور فیصل آباد کے دوستوں صرف مشرقین مکہ نہیں ہم بھی عذاب کے مستحق ہیں ہم بھی عذاب کے مستحق ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا قَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى زَحْرِهَا مِنْ دَابَا اے نبی اگر میں انناس لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑنا شروع کروں ان میں سے ایک بھی زمین پہ رہنے کے قابل نہیں یہ سارے عذاب کے مستحق ہیں آپ کے ذہن میں سوال ہے گا مولانا جب عذاب کے مستحق ہیں عذاب آتا کیوں نہیں جب عذاب کے مستحق ہیں پتھر برستے کیوں نہیں جب عذاب کے مستحق ہیں اللہ پکڑتے کیوں نہیں مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی عثمانی تفسیر معارف القرآن صورت انفال کی اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں توجہ رکھنا میں آخری بات کرنے لگا ہوں مفتی صاحب فرماتے ہیں اگر پہلی امتوں کو دیکھو وہ جھوٹ بولے اللہ عذاب یوں بھیجتے ہیں شکلیں بگڑ جاتی ہیں اگر ناپ دول میں کمی کرے اللہ عذاب یوں بھیجتے ہیں آسمان سے آگ برستی ہیں اگر وہ جھوٹ بولے اللہ ہلاک کرتے ہیں اگر ناپ دول میں کمی کرے اللہ عذاب دیتے ہیں اگر وہ نواکت اور زنا کرے اللہ پتھر برساتے ہیں یہ سارے جرائم تو ہم بھی کرتے ہیں نا جو انہوں نے کیے ہیں آخر وجہ کیا ہے وہ گناہ کرے عذاب آتا ہے ہم گناہ کرے عذاب نہیں آتا عذاب نہ آنے کی وجہ کیا ہے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ کا ذابطہ ہے خدا کا قانون ہے اللہ کی عادت ہے اللہ نبی کو بھیجتے ہیں لوگ بات نہ مانیں اللہ عذاب کا فیصلہ فرماتے ہیں لیکن کب یاد رکھنا خدا کا قانون یہ ہے جو نبی جس جگہ کا نبی ہو جو نبی جس جگہ کا نبی ہو جب تک نبی نبوت کی حد میں ہو اللہ عذاب نہیں دیتے نبی جب تک نبوت کی حد میں ہو میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں نبی کی نبوت کی حد یہ مسجد ہے اگر نبی یہاں پہ ہوگا عذاب نہیں آئے گا کیونکہ یہ نبی اس جگہ کا نبی ہے نبی یہاں سے چلے اس کونے پہ پہنچے عذاب اب بھی نہیں آئے گا کیونکہ وہ نبی اس جگہ کا بھی نبی ہے جہاں جہاں تک نبی کی نبوت کی حد ہو جب تک نبی نبوت کی حد میں ہو عذاب نہیں آتا ابو جحل نے کہا عذاب آنا چاہیے فرمائے وَمَا قَالَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے میرے پیغمبر ان پہ عذاب اس لیے نہیں آتا تو جو ان کے اندر موجود ہے جب تک نبی نبوت کی حد میں موجود ہو عذاب نہیں آتا نبی مکہ سے چلے تیف میں پہنچے اب حضور مکہ میں نہیں ہیں آپ تو تیف میں ہیں عذاب آنا چاہیے فرمائے نانا وَأَنْتَ فِيهِمْ میرا محمد مکہ کبھی نبی ہے تیف کبھی نبی ہے مدینہ پہنچے عذاب تب بھی نہیں آیا فرمائے وَأَنْتَ فِيهِمْ میرا محمد مدینہ کبھی نبی ہے بدر اور اہد میں پہنچے عذاب تب بھی نہیں آیا فرمائے وَأَنْتَ فِيهِمْ میرا محمد تیف کبھی نبی بدر اور اہد کبھی نبی حضور وہاں سے چلے بیت المقدس پہنچے عذاب تب بھی نہیں آیا فرمائے وَأَنتَ فِيهِمْ میرا محمد تو بیت المقدس کا بھی نبی ہے پیغمبر وہاں سے چلے عرش مولا تک پہنچے عذاب تب بھی نہیں آیا فرمائے وَأَنتَ فِيهِم میرا محمد تو فرش کا بھی نبی ہے عرش کا بھی نبی ہے حضور واپس ہے دنیا سے چلے گئے قبر میں پہنچے عذاب تب بھی نہیں آیا فرمائے وَأَنتَ فِيهِم میرا محمد تو مکہ کا نبی مدینہ کا نبی بدر کا نبی عمد کا نبی فرش کا نبی عرش کا نبی دنیا کا نبی قبر کا نبی جب تک نبی نبوت کی حد میں ہو عذاب نہیں آتا میرے محمد کی نبوت کا دیرہ اتنا وسیع ہے نہ قیامت کی صبح تک میرے نبی نے نبوت کی حد سے نکلنا ہے نہ حضور کی عمد پر اجمعی عذاب نے آنا ہے